موسیقی پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی صورتحال ہے اور میں تو یہاں تک کہوں گا جو معاشرتی صورتحال ہے یہ سب کی سب ایسی انڈیکیشنز دے رہی ہیں جیسے پاکستان ایک سیول وار کو جا رہا ہے اور ریسنٹلی تو میں یہاں تک کہوں گا کہ یہ سیول وار سوفٹ قسم کی سیول وار ہے اسی موضوع پر پاکستان کی معروف جنرلسٹ آرزو کازمی صاحبہ نے باتچیت سنجے ڈکسر جی کے ساتھ کی اور انہوں نے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کیا آج ہم ٹیک ٹی وی پہ ان کو دعوت دے رہے ہیں میں شکر گزار ہوں آرزو کازمی صاحبہ کا جو اس وقت اسلام آباد سے ویڈیو لنکس پہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آرزو بہت شکریہ وقت دینے کا آپ کی گفتگو میں نے دیکھی سنی سنجے ڈکسر جی کے ساتھ ہے اور وہ بھی بالکل بہت ہی برین سٹرومنگ ہے ابھی پاکستان میں ججوں نے ایک اپینین دی کہ الیکشن پنجاب میں اس طریق کو ہونے چاہیے کے پی کے میں اس طریق کو ہونے چاہیے لیکن اس اپینین سے مجھے کوئی ایسی بار نظر نہیں آ رہی کہ جس سے پاکستان کے مسائل حال ہوتے ہوں الیکشن آج ہوں نوے دن بعد ہوں نہ ہوں حالات جوں کہ تو نظر آتے ہیں آپ میری اس کومنٹری کو کیسے دیکھتی ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا ہم فالو کرتے رہتے ہیں اور انڈیا بھی آپ گئے تھے وہ دیکھ کر بھی بہت اچھا لگا اور یقینین بہت اچھا آپ کا وزٹ رہا ہوگا سر بالکل جو حالات ہیں یہاں پر وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں اور الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشنز کروائے جائیں پنجاب اور کے پی کے میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی ہے سکتے ہیں کہ کب ان لوگوں کو سوٹ کر رہا ہے الیکشن کروانا مگر بات ساری یہ ہے کہ الیکشن سے ہوگا کیا الیکشن سے کیا فرق پڑے گا اور جو خرچہ ہوگا الیکشن کا وہ الگ ہے مگر امران خان کے حق میں ہی ایک طرح سے یہ فیصلہ آتا وہ نظر آرہا ہے اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ امران خان اگر اتنے لادلے کیوں ہیں یہ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آرہی اور ساتھ ساتھ ایکانومی کو آپ دیکھی رہے ہیں کہ کیا حالت ہے ابھی تک آئی ایم ایف کی طرف سے جو کہا گیا تھا لون کا وہ لون ملا نہیں ہے اور یہی بات کی جا رہی ہے کہ کافی تف کنڈیشنز انہوں نے مزید لگا دی ہیں جو پہلے کنڈیشنز تھی وہ تو انہوں نے مان لی تھی مگر اب مزید کنڈیشنز انہوں نے اور ایڈ کر دی ہیں جس کی وجہ سے آہ ابھی تک جو ہے وہ لون نہیں مل پایا ہے مگر بجائے ایکانومی پہ بات کرنے کے یا اس کے لیے کوشش کرنے کے صرف الیکشنز کی باتیں کی جا رہی ہیں اور ججز بھی یہی کر رہے ہیں تو یہ چیز اس وقت کافی جو ہے وہ لوگوں کو خراب بھی لگ رہی ہے برا لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو اس وقت الیکشنز کی نہیں اس وقت روٹی کی ضرورت ہے اس وقت ایکانومی کی ضرورت ہے اور ڈالر آج ایک بار پھر آٹھ روپے بڑھ گیا ہے اور ایک بار پھر 275 پہ جو ہے دولر آج پہنچا ہے اب یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور عساق ڈار صاحب نے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے مگر کچھ کرتے ہوئے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا جی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان لادلے ہوں یا نہ لادلے ہوں یہ جو سرکار ہے کچھ کر سکے یا نہ کر سکے حالات ہمیں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے پاکستان کے اس نہج پر پہنچتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک sort of a collapsed state ہے اور جو rivalries ہے among political parties among judges institutions وہ اپنی انتہاوں کو چھو رہی ہے تو کیا اس بہت سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ election ہو یا نہ ہو سر election سے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی خاص فرق پڑتا ہے اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ opposition ہو چاہے government ہو چاہے establishment یہ سب لوگ مل کر بیٹھتے اور economy کو ایک طرح سے سنبھالنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان جہاں سے بھی fund لینے کی کوشش کر رہا ہے وہ fund مل جائے اور اس کے بعد آگے کس طرح سے بڑھنا ہے کس طرح سے اس میں سے نکلنا ہے کہ بار بار لوگوں کے آگے نہ جانا پڑے کوئی factories open ہو کوئی trade open ہو کچھ تھوڑے سے terms بہتر ہو دنیا کے ساتھ جو عمران خان کے ٹائم میں آپ جانتے ہیں کہ foreign policy کا بھی کیا حال تھا مگر دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا اور یہ لوگ صرف election کے پیچھے ہی لگے میں اس سے پہلے وہ jail بھرو تحریک چل رہی تھی عمران خان کی وہ بھی کچھ عجیب سی تھی اور آج انہوں نے ویسے announce کر دیا کہ وہ ختم کر رہے ہیں ویسے بھی اس میں کوئی arrest ہونے کے لیے گئے انہیں بہت تھوڑے لوگ تھے اور جو تھوڑے بہت ان کی party کے لوگ گئے ہیں وہ بھی شور مچا رہے کے باہر نکالا جائے تو وہ تو عمران خان نے خیر واپس کرنا ہی تھا مگر economy کے اوپر جو اس وقت سب سے زیادہ sensitive matter ہے جو اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے اس پہ کوئی بات کرتا دکھائی نہیں دے رہا اور election جس سے کسی کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اس کے بارے میں بات کی جاری ہے بار بار کے elections کروائے جائیں دیکھئے economy جو ہے وہ بھی تو پاکستان کے حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نظرنے کے لیے کوئی strategy نظر نہیں آتی سب political gambits میں الجے ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ economy کے لیے کوئی planning establishment کی سطح پہ یا political parties کی سطح پہ یا technocrats کی سطح پہ کہیں پہ بھی نظر آتی ہو کسی قسم کی بھی planning to establish economy میں revive بھی نہیں کہوں گا چونکہ تھی نہیں اور گینے کے کان میں جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی نہیں رہی تو آپ کو کوئی effort نظر آتی ہے کسی سطح پر نہیں سر مجھے تو کوئی effort نظر نہیں آ رہی ایسا کوئی دکھائی نہیں دے رہا جو کوئی roadmap دے رہا ہو کوئی بات کر رہا ہو کہ کس طرح سے economy کو ٹھیک کیا جائے صرف ابھی اگر کوئی بات چل رہی ہے تو صرف یہی کہ IMF سے کیسے loan لینا ہے چائنا نے 1 ملین سے زیادہ تھوڑا اور بھی ہے کچھ 1 ملین اور کچھ کروڑ دو ہیں وہ ان کو کہا ہے کہ وہ دے گا چائنا نے دوبارہ کہا ہے تو وہ اس کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی چائنا مزید loan دینے کو تیار ہو گیا ہے IMF سے مل جائے گا اس کے بعد مفتہ سمائل صاحب کا کہنا ہے کہ جون میں IMF کے ایک اور پروگرام میں پاکستان جائے گا جانا پڑے گا کون دے دے گا اور کس سے لیا جا سکتا ہے اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ہم کام کیسے کریں گے ہم خود کیسے کمائیں گے ہمارا کس طرح سے تھوڑی سی پوزیشن جو ہے پاکستان کی ورل میں بہتر کیسے ہو سکتی ہے ہم کسی کے کام کیسے آ سکتے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس بار بار کے IMF اور دوسرے جو لوگوں سے مانگتے ہیں اس سے بچ سکیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاری لیکن اس کا ایک بہت بڑا ریزن سر یہ بھی ہے کہ کئی سالوں سے ہمیں جو ہے یہی عادت پڑ چکی ہے چاہے وہ آپ وار آف ٹیرر کے نام پر فنڈ لے رہے تھے ہم لوگ امریکہ سے اور اس کے بعد طالبان کا ساتھ دے رہے تھے اس کو چاہے سمجھ لیجئے وہ تو جاول حق کے ٹائم سے شروع ہوا تھا لیکن مشرف صاحب کے زمانے میں تو بہت زیادہ ہو گیا تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ بہت فنڈ ان لوگوں کو مل رہا تھا اور یہی عادت ان کو آگے رہی ان کو ان کی عادت کبھی یہ ہوئی نہیں کہ یہ خود کمائیں اور خود کھائیں ان کو ایسا لگا کہ شاید جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی جب تک امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں ہی رہے گا مگر ایسا نہیں ہوا اور افغانستان چھوڑ کے امریکہ چلا گیا اب اچانک سے ان کو ایسا لگا جیسے زمین نکل جاتی کسی کے پاؤں کی نیچے سے تو وہ حالت ہوئی ہے اور اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا کام کرے صرف اور صرف کبھی الیکشن کی بات کرتے ہیں اس طرف لوگوں کو دھیان اس طرف لگا دیتے ہیں کبھی عمران خان کے طرح طرح کی تماشے چلتے ہیں کبھی جیل بھرو تحریک ہے تو کبھی کچھ ہے یہی کچھ چل رہا ہے لیکن جو ایسیوز ہیں جو اور جس طرح اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ حتیٰ کے فوج کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایون آج بھی جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اندر بھی سٹنگ لوگوں میں کچھ کشم کش ہے اور باہر بھی یہ ڈرامے چل رہے ہیں اس طرح کا منظرنامہ سیاسی سطح پہ کبھی دس پندرہ سال کے دوران آپ کی نظر سے گزرا یا یہ اپنی نویت کا ایک بہت ہی یونیک منظرنامہ آپ کو لگتا ہے سر ایسا تو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس لیے کہ پاکستان کی ایسی حالت بھی کبھی نہیں ہوئی دس پندرہ سال پہلے یا آپ کے لیے جو اس ٹائم میں کیونکہ اس وقت تو ہم وار آف ٹیرر سو کالڈ وار آف ٹیرر کا حصہ تھے اور چلانا شروع کریں گے تب لوڈ شیڈنگ جس طرح سے ہوگی وہ ڈر بھی لوگوں کو ساتھ ساتھ لوگوں کی جابز چلی گئی ہیں بہت زیادہ لوگ اس وقت جو ہیں وہ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے اور ایسی حالت بھی پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی تھی کہ جو لوگ تھوڑا بہت بھی کماتے تھے ان کی بھی جابز چلی گئی ہیں ہر طرح سے پریشانی ہے مہنگائی جو ہے آج 43% بتایا گیا کہ بڑھ چکی ہے ویسے تو 50% بھی ہو جائے صبح تک لیکن ابھی شام تک 43% بتا رہے تھے تو لوگ کس طرح سے سروائیب کریں کسی کی عبدال عبدال ستی صاحب جو ہیں اس طرح کم کا کچھ نام ہے پورا تو وہ عبدال حائی ستی ان کے گھر سے سر کروڑوں روپے نکلے ہیں اور جس میں فورن کرنسی بھی ہے اور یہی بتایا جا رہے کہ کرپشن کا پیسہ ہے کیونکہ کروڑوں روپے گھر کے اندر سے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور ان کو ارسٹ کیا گیا ہے اور ایک تماشا چل رہا یہاں پہ لیکن اسی طرح کے لوگوں نے تو ملک کا یہ حال کیا ہے جی آپ یہ کہہ رہی ہیں اسی طرح کے لوگوں نے ملک کا یہ حال کیا اسی طرح کے لوگ تو وہاں پر ہمیشہ سے موجود رہے اور جس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں وہ ہمیشہ موجود رہیں گے ہمیں کینیڈا میں بیٹھ کے پاکستان کا جو پولٹیکل منظرنامہ ہے صرف پولٹیکل منظرنامہ نہیں ادارے بھی جوڈیشری فوج انٹیلیجنس ایجنسیاں ٹیکنو کریٹس ایون میڈیا لگتا ہے کچھ جیسے جوکری کا کاروبار کر رہے ہیں یہ احساس کیا اسلامباد میں لاہور میں کراچی میں رہنے والے عام شہریوں کو بھی ہوتا ہے کہ یہ جوکرز ہیں یہ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں سر اب اندازہ ہو گیا لوگوں کو بہت حد تک اندازہ ہو گیا اور اچھی بات اندازہ ہو جانا چاہیے تھا ایون اگر ہم میڈیا میں بھی دیکھیں تو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں ان پہ ہم بہت کم ایسا دیکھتے ہیں کہ کوئی اکانومی کا شو ہو رہا ہے یا اس کے اندر کوئی حل پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بات کی جاری ہے کہ باقی ورلڈ کے ساتھ کس طرح سے ساتھ چلنا ہے کیسے اپنے ٹرمز بہتر بنانے ہیں تاکہ دنیا کے ساتھ چلا جائے ہم یہاں پر ابھی تک وہی کشمیر کا چورن بیچ رہے ہیں ہم ابھی تک وہی بھارت دشمنی چلا رہے ہیں یا یوروپین کنٹریز اور ہر جگہ پہ ہمیں اسلاموفوبیا نظر آ رہے ہیں اگر یہ ایسے ہی چلتے رہے تو کہیں کچھ بہتر ہوتا ہوا کسی کو امید نہیں عام پبلک بھی سمجھ چکی ہے اور بہت سے ہم نے ایسے یوٹیوبرز بھی دیکھے اور بہت سے ہم نے ویڈیوز بھی دیکھیں جس میں کہ وہ پبلک سے بات کر رہے ہیں اور پبلک یہ کہہ رہی ہے یہ سب ایک جیسے ہیں اور کسی سے کوئی امید نہیں چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو نواز شریف بھی تو باہر بیٹھے ہیں واپس ہی نہیں آرہے اور جو کہنا چاہیے پیپلز پارٹی ہے ان کی بھی خاص پرفارمنس نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ساتھ اس رخ کی طرف توجہ دلائی کہ پاکستان میں اب لوگ پرائم منسٹر نندرہ موڈی جیسا کوئی لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں یا داکٹر جیش انکر جیسا فورم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں میری ذاتی رائے میں تو اس بات کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا کہ اس طرح کے ویجنری لوگ پاکستان کی اس پولیٹیکل اشرافیہ یا اسٹیبلشمنٹ سے نکل سکیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی پولیٹیکل اشرافیہ اور یہی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پرائم منسٹر نندرہ موڈی کے خلاف جس طرح کا پراپاگینڈا فور سو لانگ کر رہے ہیں وہ پراپاگینڈا کوئی ختم ہوتا نظر آتا ہے کیونکہ اب تو ان کے جسے کہتے ہیں اپنے پیروں میں یعنی پاکستان کے سسٹم کے اپنے پیروں میں بیڑیاں پڑتی نظر آ رہی ہیں نہیں سر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس قسم کا پراپاگینڈا کبھی بھی روکا جائے گا پاکستان میں کیونکہ یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نیوکلئر پاور ہیں اور کہیں نہ کہیں سے کوئی آکے ہمیں سنبھال لے گا چاہے امریکہ ہو یا کوئی اور کنٹری ہو کہیں نہ کہیں سے کوئی فنڈ بھی مل جائیں گے اور اس کے بعد اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ جیسے بار ہمارے انڈین دوستوں سے بھی بات ہوتی ہے شوز میں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مدد کیوں نہیں مانگتا بھارت سے اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھارت سے کہیں کہ ہماری مدد کیجئے اور ہو سکتا ہے بھارت کر بھی دے تو اس کے لیے مجھے یہی لگتا ہے کہ ایسا یہ کر نہیں سکتے کیونکہ اگر انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے مدد کر دی تو اس کے بعد جب حالات کچھ بہتر ہوں گے اور یہ دوبارہ سے کہیں گے بھارت دشمن ہے اور بھارت ہمیں ہڑپ کر جانا چاہتا جو کچھ یہاں کہتے ہیں وہ باتیں پھر ہم چاہے اور لوگ وہ جو کرتے ہیں کہ ہمارا دیفنس بجٹ بڑھا دیجئے یا بہت سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ریلیجیس پارٹیز ہیں ان سے بھی کلو آیا جاتا ہے یا وہ کہتے ہیں بھارت کے خلاف تو وہ سب کچھ چلے گا جس بزنس کے اوپر 75 سال سے پاکستان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ انہ کہنا شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب عام پبلک تو سمجھ گئی ہے ان کے مطلب نہ کہنے سے کوئی فرق پڑے گا نہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کسی وقت بھی ایکنومک ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے کیا یہ ریالیٹی ہے آپ کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یہ صورتحال کیسے دکھتی ہے سر ایسا تو ہے بلکل کیونکہ جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پیسے پیسے لیکن کافی پیسے پیسے رہتا ہے جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ٹرائیولنگ بھی کر رہے ہیں کھاپی بھی رہے ہیں ان کی حد تک ہے لیکن گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ کو ابھی ہی بتا دینا چاہیے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے امرجنسی تو ابھی لگا دینی چاہیے لیکن یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں مالوم نہیں کیونکہ کئی اکانومیس جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان دیفولٹ ہونے نہیں جارہ ہو چکا ہے اور اسی قسم کی بات جو ہیں وہ دیفنس منسٹر نے بھی کی ہیں خواج عاصف نے اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے یہاں پہ مکر گئے مگر یہ ضرور ہے کہ یہاں پر لوگوں کو معلوم ہے ہمیشہ سے کہا جاتا ہے جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی اس کے پاس اکثر ہی جو ہے وہ فنڈ نہیں ہوتے اور اس کے ریزن یہ کہ کرپشن ہے اور پبلک کے پاس پھر بھی ہے لیکن یہ چلائیں گے کیسے کیونکہ بہت سامان تو ایسا ہے جو انہیں باہر سے منگانا پڑتا ہے یہ پیمنٹ کیسے کریں گے لیکن یہ آخری وقت تک مجھے یہی لگتا ہے کہ مانیں گے کبھی بھی نہیں اور یہ ہی کہتے رہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ تو کلمے کے نام پر بنا ہے اور یہ تو یہ ہے وہ اس کے ریلیجیس سٹیٹمنٹ بھی کئی بار دیں گئی ہیں آپ نے یقینا سنی ہوں گی منسٹرز کی طرف سے یہ یہ باتیں کرتے رہیں گے اور لوگوں کو بے وکوف بناتے رہیں گے تو لوگ کب تک بے وکوف بنتے رہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح کے دعوی یہ کرتے ہیں جیسے منسٹر عساق دار نے کہ اللہ کے نام پہ دیش بنا ہے یہ خود ہی اللہ چلائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا تو کیا یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یا پھر اس کی ابتری کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو کافی گمبیر گا یا کچھ ٹائم کے لیے جس آ وہ پاکستان سے نکل جائے گا اور جو لوگ یہاں رہ جائیں گے وہی بیچارے بھگتے رہیں گے جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اگر مستقل طور پر نہیں تھا کچھ ٹائم کے لیے ہی کہیں جا سکے اگر ایسا کوئی رہ گیا تو بس وہی ہوں گے باقی تو یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جاتے ہیں عمران خان نے پھر ایک بار کہہ دیا ہے بلکہ فواد چودری بھی کہہ رہے تھے اگر ایسا ہوا اور عمران خان کو دوبارہ لائے گیا تو پھر ظاہر ہے کہ جو باقی پلٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے چلے جائیں گے نواز شریف تو پہلے ہی آنے کا نام نہیں لے رہے اور جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ ملک کا یہی حال کر رکھ رہے ہیں اور ذرا سب سنبھالا جو ہے سنبھالا جو وہ لیتا ہوا نظر نہیں آرہا ہمیں ملک آپ نے کہا کہ عام پبلک کے بس میں کچھ نہیں ہے تو عام جنتہ جو ہے وہ جس طرح پس رہی ہے کیا اس کو احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان نے بھی ان کو بے وکف بنایا اور یہ سرکار بھی بے بس ہے اور افیکٹیو نہیں ہے کیا وہ تمام پولٹیکل پارٹیوں سے بدزن ہو رہے ہیں ایک ہی ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بدزن ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یا پھر عوام کی اکثریت کو آج بھی عمران خان سے کوئی ہوپ ہے سر ہر ایک کچھ نہ کچھ فالوورز تو ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ہر پولٹیکل پارٹی جاہے پی ایم ایل این ہو پیپلز پارٹی عمران خان سب کے کچھ نہ کچھ فالوورز اس وقت بھی موجود ہیں اور ان کو لگتا ہے یہ آ جائیں گے نے دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ کسی اور کنٹری کی طرف چلے جائیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سر وہاں پہ ٹرکی سے جاتے ہوئے جو ہے وہ دوبی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جگہ سے لوگ جانے کی کوشش کر رہے تھے کسی اور کنٹری سے اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے یا کسی اور کنٹری میں تو اس قسم کے حادثات بھی ہو رہے ہیں کہ لوگ ہر حال میں نکلنا چاہ رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ کہ کسی اور ملک میں پہنچ جائے تو شاید کچھ بچت ہو جائے مگر باقی جو لوگ ہیں جو یہاں رہے گئے ہیں ان کو یہ لگ رہے کہ ٹھیک ہے اب عمران خان اگر آجائے کوئی بھی آجائے کوئی خاص پرک پڑتا نہیں پاکستانیز وہ تو اکثر ایسے ہیں جو عمران خان کو فیور کر رہے لیکن جو پاکستان میں ہیں کوئی نواز شریف صاحب کی سائٹ پہ ہے تو کوئی عمران خان کو کہہ رہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کسی سے کسی کو امید نہیں رہ گئی اب لوگوں کو اکانومی بھی تھوڑی بہت سمجھ سے کے اپنے یہاں پہ کچھ مسائل ہیں ہمارے اپنے ملکوں میں اکنومک ریسیشن تھوڑا بہت چل رہا ہے اور پھر وہ امیگرنٹس کی بڑی تعداد نہیں لے سکتے اس ساری صورتحال میں پاکستانی جو پاکستان سے باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ کس طرح کی فرسٹریشن کا شکار نظر آتے ہیں نکل تو نہیں پائیں گے یہ بات تو تیہ ہے اتنے لوگ کہاں جائیں گے اور کون رکھے گا اور اب تو ویسے بھی سب کو حالت پتہ ہے پاکستان کی تو اس وجہ سے اور بھی لوگوں کو پریشانی تو رہے گی کہیں خاص مجھے لوگ نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ پاسیبل نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ پہ رہیں گے اور یہاں پر ہی جو کہنا چاہیے کہ ہمیں ابھی نہیں تو کچھ ٹائم کے بعد ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے لوگ روڈ کرائمز اور ہر طرح کرائمز بڑھتے دکھیں گے اور گورنمنٹ کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ سب کچھ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ایک صرف وہ نیوکلئر ایسٹس کے اوپر پورا ملک نہیں چلائے جا سکتا تو ان کو اس طرف سوچنا پڑے گا انہیں فیکٹریز اوپن کرنی پڑے گی ورنہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ صرف عام پبلک تکلیف میں ہوگی صرف عام پبلک ہی سارا برڈن اٹھائے گی اور عام پبلک ہی ایک دوسرے کو مارے گی تو ایسا نہیں ہوگا اس کے بعد ان لیڈرز کی بھی باری آئے گی اور مجھے یہ یہ لگتا ہے کہ پبلک کافی نراز ہے جہاں پر ہی انویسمنٹ کریں اور جس کام کے لیے لیا جا رہا ہے پیسہ اسی طرح سے لگائیں لیکن آئی ایم ایف نے جو نئی شرطیں ان کو دے دی ہیں جس میں کہ کہہ جیسے کہ ہونا چاہیے اور اب دیکھتے ہیں سار کہ کب انہیں یہ فنڈ ملتے ہیں اور اس کے بعد یہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں کیا پاکستان کے تمام حلقوں میں ایسے سنسیر یا وائز لوگ آپ کو نظر نہیں آتے جو پاکستان کے مسائل کو پاکستان نے جس طرح اپنی غیر دانش مندانہ فورن پالیسی بنائی اپنے امسائیوں کے ساتھ برے تعلقات بنائے ان کو درست رستے پر لانے کے لیے کیا کوئی بھی ایسے سرکلز آپ کو نظر نہیں آتے وہاں پہ سر بالکل نظر آتے ہیں پاکستان میں ہر طرح کے لوگ ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دوسری کنٹریز یا فورن پالیسی کو بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں بہتر ایڈوائز دے سکتے ہیں اکانومی کے لیے بھی لوگ موجود ہیں لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ ہمارے جس کو کام آتا ہے ہم اس کو آگے نہیں آنے دیتے یہاں پر دوستی یار اور اس طرح کی چیزیں ہر گورنمنٹ نے چلائی ہیں اور چاہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو کہ انہوں نے پورا خاندان اپنا لاکے بٹھا دیا چاہے وہ عمران خان ہو جنہوں نے اپنے سارے دوست یار سب کو ہی منسٹر بنا دیا یا پیپلز نظر آئیں گے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی 50% لوگ ایسے ہی ہوں گے جو کسی نہ کسی اپنی پرچی سسٹم جو چلتا ہے ہمارے اس کے ذریعے گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو کام نہیں آتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے مگر ان کو کرنے نہیں دیا جاتا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لائے جاتا جنہیں کام نہیں آتا لیکن چاپلوسی آتی ہے جنہیں بٹرنگ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تو پھر ملک کا یہی حال ہوگا چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا آخر میں اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا جہاں سے بات چیت ہم نے شروع کی کہ پاکستان میں اداروں کے اندر جس طرح کشمکش چل رہی ہے اداروں کے باہر چل رہی ہے اداروں کے بیچ چل رہی ہے اور لوگوں میں پولاریزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حالات بھی سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں اس سارے تناظر میں پاکستان میں ایک سوفٹ قسم کا جو سیول وار کا معاملہ ہے وہ تو ہمیں نظر آرہا ہے یہاں دور سے بیٹھے ہوئے بھی کیا آپ کو یہ معاملات اور سنگین اور گمبیر ہوتے نظر آرہے ہیں یا کہیں سنبھل سکنے کا پاکستان ہے تو یہ لوگ ہیں اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ تو جانتے ہیں اوورسیز پاکستانی بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں ان منسٹرز وغیرہ کے اور چاہے وہ آرمی چیف ہوں یا کوئی بھی بہار اگر بھی سمجھ رہے کہ طرح کی شرطیں جو لگا رہے ہیں کنڈیشنز ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ یہ بہار نہ لے جا سکے جو پیسہ آئے گا وہ فوراں ہی بہار نہ چلا جائے تو مجھے بھلکی سی امید ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا سنبھال لیں گے بہت زیادہ تو نہیں لیکن پیسہ باہر نہ لے کے جائیں مگر صرف پیسہ آئی پاکستان کے اندر رکھنے یا باہر لے جانے کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ درست ترجیحات کا معاملہ ہے اور یہ درست ترجیحات اکانومی میں تو بہت امپورٹنٹ ہے ہر شعبہ میں بہت امپورٹنٹ ہے ان درست ترجیحات کی طرف ہمیں کوئی نشاندہی نہیں مل رہی تو میں اس بات پہ زور دوں گا اور آپ سے بلکل آخر میں جانا چاہوں گا کہ درست ترجیحات نہ ہونے کی صورت میں یہ جو سیول وار والی صورتحال ہمیں نظر آرہی ہے یہ کہیں بگڑ تو نہیں جائے گی سر جیسے اسلام آباد میں تو پہلے اتنا نہیں تھا کہ روڈ کرائمز ہو رہے ہوں یا چوری پڑھتے ہو لیکن وہ بھی شروع ہو گئے ہیں لوگ جو نیچے کے گھر میں رہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہاؤسز میں ہیں وہ اپنا گھر خالی چھوڑ کے نہیں جا سکتے چھوڑیاں وغیرہ ہو رہی ہیں شروع ہو گئی ہیں یہ پہ اور کراچی میں تو سننے میں آتا ہے کہ کسی نہ کسی ٹی وی چینل نہیں یا کسی نہ کسی آفس نے اپنے کئی امپلوئیز نکال دی ہوتے ہیں اگر لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ گھر میں راشن ڈالنے کو نہیں ہوگا تو پھر وہ کریں گے اور یہ پھر بڑھتا وہ ہی دیکھے گا کم ہوتا وہ نہیں بہت شکریہ آرزو ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے میں وقت دیا اور پاکستان کی جو بہت ہی کمپلک سیچویشن ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ویوز بات ہی سن تھے آرزو کازمی صاحبہ کی جن کا اپنا یوٹیوب چینل بھی بہت ویبرن چینل آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہماری 24 ایپ جو ہیں جن پر آپ ہمیں 24 7 دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو راکو ایمازون اس کے ساتھ ساتھ انڈروائیڈ اور ایپل پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج کی گفتگو میرے ساتھ اور آرزو کازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھ سننے کا بہت شکریہ موسیقی